جسٹس عطا بنیال صاحب جو اپنے پیچھے فوٹپرنٹس چھوڑ کر گئے ہیں وہ انتہائی کانٹروورشل ہے اور ان کے دور کے اوپر جہاں ہم دیکھیں تو شاید ہی ہمیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں کچھ اگر کوئی بہتر فیصلے ہوئے ہوئے ہیں زیادہ فیصلے وہ تھے جس پہ جماعت یا کسی ایک خاص حلقے کی طرف لگتا تھا یا محسوس کیا جاتا تھا تو چیلنجز ضرور انہوں نے چھوڑے ہیں جسٹس فائزیسہ صاحب کے لیے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فائزیسہ صاحب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ پہلے تو جو عدالتوں کا مورال گر چکا ہے جو ان کے اوپر کانٹروورسیز ہیں جو ان کے اوپر کوئسٹن مارکس ہیں کہ وہ ایک خاص طبقہ فکر یا ایک خاص حلقے کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں اس پرسیپشن کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یعنی ان کی اپنی ذات سے جوڑے چیلنجز تو بعد میں ہیں پہلے ان کو اوورال عدلیہ کا جو مورال ہے اس کو بلند کرنے کیلئے ایفرٹس کرنے پڑیں گے پھر یہ کہ جو لور کورٹس کی ہیں میں حوالہ دینا چاہوں گی اس میں سلامباد ہائی کورٹ آپ کو یاد ہوگی اس نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ہمیں تو سینڈوچ بنا دیا گیا ہے لور اور اپر کورٹس کے بیچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر لیول کی کورٹس ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک دباؤ کا شکار ہیں پھر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بھی کیسز ان کے جن عدالتوں میں جاتے ہیں چاہے وہ سیشن کورٹ ہو چاہے سلامباد آئے کورٹ ہو ہر جگہ کے جج کے اوپر وہ سوالگات اٹھا دیتے تھے تو ایک تو یہ کہ جو ججز کا پرسیکشن ہے کہ وہ نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے یا منصفانہ طریقے سے انصاف کیسے فرغان کریں وہ بھی ایک چیلنج فائی تھی سے آپ کے پاس ہوگا اور میرا خیال ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ کہ دوہزار انیس میں وہ ڈیو تھا کہ چیف جیسس ان کو بننا ہے لیکن ان کو اپھول کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو آئینی قسم کے مقدمات تھے آئینی نویت کے وہ ان کو نہیں لیے جاتے رہے کیونکہ وہ خاص سوچ رکھتے تھے تو پہلے تو یہ ان کو کرنا پڑے گا کہ ان کو جو اپنی شخصیت ہے اور میرا خیال ہے جو لوگ ان کو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے نون لیگ کے لیے ثابت ہوں گے یہ پریڈکشن درست نہیں ہے نون لیگ I don't know for some reason بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن اگر وہ جسٹس فائی دیسا صاحب کو جانتے ہیں تو دوہزار بارہ میں جب میمو گیٹ کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کی وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ لکھی تھی پیپلز پارٹی بڑا ناراض ہوئی تھی پھر اس کے بعد دوہزار سولہ یا غالباً سترہ میں کوئٹہ میں بلاسٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی انکوائری رپورٹ کی اگر میں صحیح کورٹ کر رہی ہوں تو اس کے اوپر میں چودی نصار صاحب نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ان کے خلاف کی اس قسم کی رپورٹ انہوں نے کیوں لکھی ہے اور یہ ساری چیزیں اور فلانا ڈنکانا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اگر جاتے ہیں تو کسی کی طرف جھکاؤ رکھتے نہیں ہیں انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہیں تو یہ چیز نون لیگ کو انڈسٹوڈ ہونی چاہیے